گوڈ ماننگ سٹوڈنٹس آج ہم انڈو پلازمی ریٹکولم کے بارے ہم بات کرتے ہیں انڈو پلازمی ریٹکولم سائٹو پلازم جو ہے ایک انڈو میمبرین سسٹم کے فور میں پاہتا ہے ایک نیٹ ورک کے فور میں پاہتا ہے اور یہ جو ہے سائٹو پلازم جو ہے نیوکلیس سے پلازم میمبرین کی بیچ فیلہ رہتا ہے اور اس سائٹو پلازم کی میٹرکس کا جو ہے ریمیفکیشن کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو انڈوپلازمک ریٹیکولم کہا جاتا ہے اس کی خوج جو ہے پورٹر نے کی تھی نائنٹین فورٹی فائیو لیکن اس کا جو نام دیا اس شبد کا جو گٹھن کیا ٹرم جو ہے ای آر جو ہے اس کا شریع جاتا ہے پورٹر اور کال میں نائنٹین فیفٹی ٹو انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے یہ سمسطھ یوکیریوٹک سیلز انیمل سیل اور پلانٹ سیل میں پہ جاتا ہے اور پروکیریوٹی سیل اور اس کے علاوہ جو میچور آر بی سی ہوتی ہے اس میں انڈوپلازمی ریٹیکولم اپسنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یوکیریوٹک سیلز میں پریزنٹ یہاں پریزنٹ ہوتا ہے پروکیریوٹس میں اپسنٹ ہوتا ہے یوکیریوٹک سیلز میں بھی جو ہے میچور آر بی سی میں جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میچور آر بی سی میں جو ہی یہ نہیں پہ جاتا ہے تو اس طرح سے یوکیریوٹک سیلز میچور آر بی سی کے علاوہ جو ہے انڈوپلازمی ریٹیکولم سیسٹم پہ جاتا ہے اور پروکیریوٹک سیلز میں جو ہے یہ نہیں پہ جاتا ہے اب جو ہے اس کی سٹیکچر کے بارے بات کرتے ہیں الٹر اسٹیکچر کے بارے بات کرتے ہیں الٹر اسٹیکچر کو دیکھیں تو ایک انٹیکٹ سیل انٹیکٹ سیل جو اکشت کوشی کا دیکھیں تو اس میں انڈوپلازمی ریٹیکولم ایک باریک میمبرینس ایک برانچٹ میمبرینس ٹیبیولز کی فور میں دینس ماس کے روپے پہ جاتا ہے سائٹوپلازم فیلہ رہتا ہے لیکن اگر اس کو سیکشنٹ سیل میں دیکھیں اس کو کوشی کا کر کر ہم سیکشنٹ کٹیں اور سیکشنٹ میں دیکھیں الیکٹر مائیکروسکو میں دیکھیں تو اس آرگینز کی جو ہے فور میں یہ دکھائی دیتے ہیں تو ایک انٹیکٹ سیل میں یہ پورے ایک سیسٹیمیٹک ویہ میں دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم اس کو سیکشن ویہ میں دیکھیں تو یہ چھوٹشٹ ویسیکلز کی فور میں دکھائی دیتا ہے اب اس کی الٹرائی سٹیکچر میں جو ہے تین پرگار کی رچنہیں پائیتی ہے اور وہ کون کون سی ہے پہلا ہے سیسٹرنی ٹیوبیولز اور تھرڑ ہے ویسیکلز تو اس طرح سے جو ہے یہ انڈوپلازمک ریٹی گولم میں یہ سٹیکچر پائیتی ہے اب اس کا ہم ڈائیگرام بناتے ہیں موسیقی 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 یہ ultrase structure endoplasmic reticulum اس میں تین پرکار کی structure پہتی ہے cisterny debules vesicles cisterny جو ہے ایک flat اور ایک membranous structure ہے جو cytoplasm جو ہے ایک peril order میں جو ہے اس طرح سے سامانانتر سرنجنا کے روپ میں بیابستیت رہتی ہے اور جو کوشک ہیں جو سیل جو ہے protein secretion کا کام کرتی ہے ان میں جو ہے یہ cisterny جو ہے ادھیک شنکھیا میں پاہتی ہے سپس ٹوپ سے اپستیت رہتی ہے دوسرا ہے tibules section profile میں جو ہے ہم electron microscope سے دیکھیں تو اس میں جو ہے tibules ایک اولاکار سرنجناو گروپ میں دکھائی دیتی ہے اور ان کوشکوں ان سیلز میں جو ہے tibules جیدہ پاہتی ہے جو cholesterol glyceroids اور hormone کا synthesis کرتے ہیں tibules کے علاوہ اس میں vesicles پاہتی ہے endoplasmic reticulum میں vesicles جو ہے وہ اور globus structure ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے protein synthesis میں جو actively participation کرتی ہے ان سیلز میں جو ہے یہ vesicles زیادہ پاہتی ہیں یہ vesicles ہے اور یہ جو part ہے یہ tibular part tibular part جو ہے cholesterol synthesis کرنے والا سیلز میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ vesicles parts اور cisterny جو ہے یہ جو ہے protein synthesis کرنے والی کوشی گاؤں میں زیادہ ماترہ میں پہ آتا ہے اب اس دوسرے ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں یہ morphology کی basis پر ہے کی endoplasmic reticulum جو ہے morphology کی basis پر کتنے پرکار کے ہوتی ہے تو morphology کی basis پر endoplasmic reticulum ہے تین پرکار کے ہوتی ہے ایک rough endoplasmic reticulum یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں granular endoplasmic reticulum دوسرا ہے smooth endoplasmic reticulum اور اور ثرڑ ہے annulated lamella system یہ تین طرح کی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں granular endoplasmic reticulum اور rough endoplasmic reticulum یہ جو ہے nucleus ہے nucleus جو ہے endoplasmic reticulum nuclear membrane سے plasma membrane کی بیچ میں ایک network جو endoplasmic reticulum وہ ribosomes اس طرح سے لگے ہوئے ہیں ribosome protein synthesis کا کاری کرتے ہیں اور ribosome کی presence کی وجہ سے جو ہے اس کی surface rough endoplasmic reticulum کہا جاتا ہے یہ بیسو فیلک نیچر کا ہوتا ہے اور چونکہ protein synthesis کرنے والی کوشیقوں میں یہ rough endoplasmic reticulum بہت ہی زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے اب اس کی surface پر جو ribosome پائے جاتے ہیں وہ ribosome یعنی endoplasmic reticulum پر ribosome جو چپکے جاتے ہیں وہ glycoproteins اور messenger رارنے کرتے ہیں messenger رارنے اور glycoproteins اس endoplasmic reticulum کی surface پر جو کو ribosome کو چپکانے کار کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ rough endoplasmic reticulum کہلاتی ہے دوسری بھائے smooth endoplasmic reticulum ان cell میں smooth endoplasmic reticulum زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے جو actively protein synthesis نہیں کرتے ہیں جسے WBC سپرمیٹوسائٹس ریٹینل سیل سے لیپیڈ سیل سے ہیپیٹک سیل سے ان میں جو کی actively protein سیل سے پارٹیشپیٹ نہیں کرتی ہیں ان میں smooth endoplasmic reticulum زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی سرفیس پر چونکہ ribosome نہیں لگ رہتے ہیں جیسے یہ ہے اس کی سرفیس پر ribosome نہیں ہونے سے کیا ہے اس کی سرفیس rough نہیں ہوتی ہے اور smooth endoplasmic reticulum کہا جاتا ہے اور یہ جو ER ہوتی ہے SCR وہ non-proteinous material جیسے کی lipids glycolipids Fosfolipids گلائکولیپیڈ اور سٹیرویڈ ہارمون کا سنتھیس کرتی ہے فوسفولیپیڈ گلائکولیپیڈ اور سٹیرویڈ ہارمون کا سنتھیس کرتی ہے اور اس میں جو ہے ایسی آر میں لگ بل جو ہے سیسٹنری پیٹنز جو ہے ایس کمپیر ٹو رف اینڈو پلازمی گریٹیوگل اس کی طولہ میں کم بکشت ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے اینیولیٹڈ لیمیلی سسٹم اس کی بات کرتے ہیں اینیولیٹڈ لیمیلی سسٹم کی خوش جو ہے سویفٹ نے کی تھی سویفٹ نے کی تھی نائنٹی فٹی سکس میں یہ جو ہے موٹی طور پر رف اینڈو پلازمیک ریٹی کولم کے سمانی ہوتی ہے اس کی سسٹنی بھی جو ہے رائیو سوم یکت گرینیولر اور پورس ہوتی ہے یہ جو ہے اینیولیٹڈ سسٹم جو ہے دونوں کی سٹیکچر میں جو ہے ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں جو سسٹنی ہوتی ہے سمانتر ویابستیت ہوتی ہے لیکن جو اینیولیٹڈ لیمیلی ہوتی ہے اس کی جو سسٹنی جو ہے ایک پیرلل اورڈر میں سمانتر کرمہ ویابستیت نہیں ہوتی ہے بلکہ جو ہے بلیپس کی روپ میں پائیتی ہے جو ہے بیڈیڈ ہوتی ہے منی کا کار اس طرح سے دکھائی دیتی ہے بلیپس کی روپ میں پائیتی ہے اس طرح سے جو ہے یہ اینیولیٹڈ دکھائی دیتی ہے اور یہ بھی جو ہے آری آر کے سمانی ہوتی ہے اس کا آری آر کے سمان کے مطلب ہوتا ہے کہ پروٹین سنٹیسز کرنے والی سیلز میں جو ہے سنکھیا جدہ پائیتی ہے اور چونکہ اس کی اتپتی نیوکلیر میمبرنس ہوتی ہے نیوکلیر میمبرنس ہے یہ نیوکلیر میمبرنس ہو گئی اور اس نیوکلیر میمبرنس سے جو ہے کئی جو ہے بلیپس ڈیولپ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بلیپ یہ چھوٹ چھوٹے بلیپس ڈیولپ ہو گئے اور یہ بلیپس دیر دیر آپس میں جو ہے اس طرح سے جھوڑ گئے اور اس کے بیچ میں جو ہے اس طرح سے پور بن گیا اور اس طرح سے یہ بیچ میں جو ہے اس طرح سے پوری پوری سسٹرنی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ تیسری پرکار جو ہے مورفولوجی بیسیس پر جو ہے انیولیٹیڈ لیمیلی سسٹم انڈوپلازمی ریٹکولوں میں پائے جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئیسولیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کو آئیسولیٹ کیسے کیا جاتا ہے انڈوپلازمک ریٹکولوں کو اس کو بھی جو ہے گولجی کامپلیچ کی طرح جو ہے ڈیفرینشیل سینٹری فیوگیشن میتھر طور کیا جاتا ہے اور جب اس کو ڈیفرینشیل سینٹری فیوگیشن میتھر طورا اس کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے تو ای آر کے ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ٹکڑے جو ہے مایکرویشن کہہ رہتے ہیں ایک سب یہاں سب دار ہے مایکرویشن دونوں میں ڈیفرینٹ وہ کافی ڈیفرینٹس ہے مایکرویشن جو ہے نیچولل نہیں پائیتے ہیں کسی بھی سیلز میں جو ہے سیل ارگیسیل نہیں پائیتے ہیں پرکرطی گروپ سے نہیں پائیتے ہیں جبکہ مایکرو بوڈیز جیسے پروکسیسوم ہے گلائیوکسیسوم ہے سپیروسوم ہے وہ جو ہے پراکرتک روپ سے جو ہے سرنچنے پائی جاتی ہے تو یہ مایکروسومز جو ہے اس آرگینرز میں پائی جاتے ہیں جو کی ER کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی جو ہے لیپو پروٹین میمبرین کے بنے ہوتے ہیں لیپو پروٹین میمبرین سے کورڈ رہتے ہیں یعنی اس کا کیمیکل کمپوشن دیکھا جائے تو اس میں بھی جو ہے پروٹینز اور لیپیڈ کنٹینڈز کے اندر پائی جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کا انڈوپلازمی لیٹکولم کی یہ سرنچنہ ہے تینکیو